السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سید نوشات آپ کا بھائی پھر ایک بار ایک ویڈیو کے ساتھ میں ہوں یہ فاروقی آپا لیپ ٹاپ کی ناگین اور یہ ناگین زہر اگلتی ہے اور یہ ناگین کہتی ہے کہ تم حلالی ہو تو دلیل پیش کرو حضرت علی نے کس صحابی سے کہا تھا اور کون سے صحابی نے مسلمان کی صحابہ کی خبر کو گرائی ہے زمین کے برابر کی ہے دلیل پیش کرو اور الحمدللہ ہم اہل حدیث دلیل سے بات کرتے ہیں میں حدیث پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کی اور سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کا ویڈیو اس کے بعد میں آپ حدیث کو سنیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے حدیث کا مواد ہے کہ ان کو نانی یاد دلا دوں کہ قبر کو ڈھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے اور ایک آخری بات میرے دوستوں نے کہا تھا یہ ضرور بول کر جانا میں بھول گیا تھا پھر یاد آ گیا ایک آخری بات پوری دنیا وحبیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں اگر حلالی ہو اگر حلالی ہو نتفہ صحیح ہے بہت سک جملے ہیں اور سک اس لیے جملے ہیں کچھ بار میں بولیں گے بہت سک جملے استعمال کیا اس نے میں کہوں گا تم نے ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھایا اس سے زیادہ سکت کام اور کوئی نہیں ہو سکتا میری یہ جملوں کی سکتی کم ہے اس کے مقابلے میں اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبروں ملے اس کو ڈھا دو جو بدھ ملے توڑ دو بدھ کو توڑنا ہی چاہیے ہم اس پر نہیں بات کر رہے قبروں کو ڈھانے کی بات کر رہے اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبروں کو علی نے ڈھایا اس صحابی کا نام بتاؤ میں تمہاری غلامی کرنے کے لئے تیار ہوں کون سا صحابی تھا سمامہ بن شفی نے بیان کیا کہا ہم سرزمین روم کے جزیرے رودس میں فضالہ بن عبید عوصی انساری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفاق پا گیا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے ان کے قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد دو سبے آلیس اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبروں کو علی نے ڈھایا اس صحابی کا نام بتاؤ میں تمہاری غلامی کرنے کے لئے تیار ہوں سمامہ بن شفی نے بیان کیا کہا ہم سرزمین روم کے جزیرے رودس میں فضالہ بن عبید عوصی انساری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفاق پا گیا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے ان کے قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے ایساہل حدیث کی ماں نے جانا مناظرے کے لئے بلانا کہ اگر یہ مناظرے کے لئے نہیں بیٹھا میں مان لوں گا کہ اس کے نتوے فرق ہے یہ حرام کی اولاد ہے یہ کسی اچھے ماں باپ کی اولاد نہیں کسی رنڈی کی اولاد ہے اس لئے کہ بیٹھنے کے لئے ہمارے سامنے تیار نہیں میں کہتا ہوں دعوے سے قسم خدا کی اگر اہل حدیث سن رہے ہو اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو میں ایک ہزار حدیثیں پڑھتا ہوں اور تُو دس حدیثیں پڑھ کر کے بتا یہ مرگا کھانا نہیں ہے ہاں حدیث پڑھنا ہے من تشبہ بے ہوئی بے ہوئی کہو من تشبہ بے ہی فاہوام بے قومی فاہوام انہوں من تشبہ بے ہی اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائے ہوں تشول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرک میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں